اسلام علیکم دوستو سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستو کو خوش آمدید چونکہ میرے بات اصل تقریب بھی ہونی ہے اور ہم نے اگر اللہ کے چاہت ہو جل سے کہ فورا بات سفر کرنا ہے بہت سے چہرے بہم دلہ اسے نظر آ رہے ہیں اس کے جو رات کی کانٹنس میں بھی تھے ممتہ دوار میں شاید انہوں نے یاد ہوگا کہ بات کہاں فرم ہوئی تھی اگر آپ کا حافظہ ساتھ دی رہا ہے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کیا تھا کہ جب تک سورت نبوی کا مظاہرہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کو بہتر نہیں لگے راستے میں کانٹیں نہیں بھی چھے کندار کشی کی مہم نہیں چلائی گئی آپ کے محبوب رضاگاروں کو پہتے نہیں کیا گیا محاشرے میں آپ کے لئے قدم قدم پر رکاپٹیں نہیں پیدا کی گئی لیکن جو ہی حضور کے سیرت اور پرگرام کا آب ہوا ہے سیرت سے میری مراد نبوی سیرت جو ہی اس کا آماد ہوا چاہت پاروں کے تیور مدربے وہ شخص جس نے حضور کے میلاد کی خوشی میں چرابہ کیا تھا شریعی تقسیل کی تھی کس خیال سے تھی میرے مرہوم بھائی کو انہاں نے چانتا بیتا دیا حضور اللہ چونکہ وفات پا چکے تھے ان کے گھر میں بیتے کی ملادت اور بیتا بھی ایسا کہ اس جیسا بیتا اس جیسا بچہ کائلات انسانی کی نگاہوں نے نہ دیکھا برد مسرک میں حضور کے میلاد کی خوشی میں ابو لہب نے چرابہ کیا ابو لہب نے چرابہ کیا شریعی تقسیل کی جس نونی میں آکھے حضور کے دازہ کو یہ خوشخبری سنا ہی تھی کہ تجھے پوتا ہوا ہے اسے آزادی کا پیغام منا شاید یہ سمجھا گیا ہو کہ اسے اندر مطلب کی ہاں سے آزادی ملی ہے در حقیقت فطرت کی طرف سے یہ بڑا بھرکور اشارت آپ نے بچہ پیدا ہوا ہے اب غلامی کی زنجیریں ٹھوٹیں اب انسان کو آزادی ملی ہے بھائی آپ کیوں سوال نہیں کیے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصطاع حاضر امسانی میں آتے ہی ارسان کو آزادی میں لگا شروع ہے سب سے پہلے آزادی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراغہ کیا تھا جب اللہ کے رسول نے انہیں یہ کہا کہ جب جائی بن جاؤ ہرجانی نہ رہو تم خدا کا بھی سجدہ کرتے ہو میں یہ پیغام کروں کہ خدا کا ہی سجدہ کرو ان مشکلات میں خدا کو بھی بکارتے ہو اور میرا پیغام یہ ہے کہ خدا کو ہی بکارو تم ہر جگہ خدا کو بھی موجود سمجھ کر ڈرتے ہو اور میرا موقف یہ ہے کہ ہر جگہ خدا کو ہی موجود سمجھ کر اسی سے ڈرو میرا موقف کیوں تمام انبیاء کا موقف یہی غیر آقا نے یہ پیغام دیا فہران کی بلندیوں سے صفحہ کی بلندیوں سے جو ہی آقا کا یہ موقف بلند ہوا حضور کے ملاد پر چراغہ کرنے والے حضور کی آمد پر مٹھائی تقسیم کرنے والے بگر جائے حضور کے ملاد پر انہوں نے چراغہ تو کیا مٹھائی تو تقسیم کی لیکن پیغام کر کے موقف کی حمایت نہ کر سکے صدی کے اکبر نے حضور کے ملاد پر ایک بھی تو چراغہ نہیں جلایا تھا ملان حوشی نے ایک بھی تو لندور نہ کھایا نہ تقسیم کیا انہوں نے حضور کے ملاد پر چراغہ نہیں کیا مٹھائی تقسیم نہیں کی لیکن حضور کے موقف کو کلیجے سے لگا لیا اور یقجائی بن گئے میرے آکھا نے جو ہی یہ پیغام دیا تقیبر بدل گئے محبت عذابت میں بدل گئے اسی ابو لہب نے جس پتبخت نے حضور کے آمد پر جراغ جلائے تھے اتنا دل خراش جملہ کہا اس نے کہ خدا کو جواب دینا پڑا آپ کو یاد ہوگا جب میں نے کل بتائے آپ کو کہ حضور اطلم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر نہرا کر جب ابائدی نے مکہ کو بنایا اور سنادید شرک کو جمع کیا فرمایا جنی رسول اللہ علیکم جمعیہ اب تعالی بھی مجھے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجائے میں تمہارے پاس روشنیوں کا پیغام لائے ہوں اجالوں سے بھرپور موقع اندھیروں میں بسنے والے بدنصیبوں زلالت کے روگیوں ہرجائی پن کے ہرجائی پن کے تفہدد کے خاندانی بیماروں تمہارے لئے روشنیوں کا پیغام لائے ہوں مجھے پہچانو مجھے پہچانو میں تم میں سے ہوں تمہارے خاندان کا فرد ہوں عبداللہ کا یتیم ہوں آدنا کا لال ہوں مجھے پہچانو چلاہاں کرنے والے ہرجائی نے کہاں علیہ آزا جماعتنا کہ آپ نے ہمیں اسی لئے جمع کی آتا تو ہمیں وہاں بھی بنانا چاہتا ہے سمجھ میں آگئی بات تب بلک علیہ آزا جماعتنا رب کائنات میں جلالت کے لئے جمع جواب دیا تبت یداء بی لہبی و تب ما رکھنا له ماله و ما کسب زیسلانا رنزا تلاب و امرأته و حمانة الحطب فی جینها حبل من مسد میرے محبوب کو تب بن کہنے والے بگ بگ تُو نے کہا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تیرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تیرے اختیار میں کچھ نہیں اب میں کہتا ہوں کہ تُو بھی برباد تیرا گھرانہ بھی برباد ممرأت ہو تُو بھی برباد تیرا گھرانہ بھی برباد وہ ہاتھ اجڑ گئے وہ ہاتھ رسوا ہوئے وہ ہاتھ ویران ہوئے جو میرے محبوب کے لیے راہوں میں کاندے بچایا کرتے ہیں دشمنی کیوں ہوئی بابو ملٹان کے دوستو عزیز نوجوانو روشنزمیر نوجوانو اور صاحبِ نظر بزرگو دشمنی کیوں ہوئی تیور کیوں بدلے اسی لیے نا آمدنی رکھتی ہے یہ کہتا ہے خدا کا ہی سجدہ کیا جائے یہ کہتا ہے ہر جگہ اسی کو ہی پکارا جائے ان کا موقف ہے کہ ہر جگہ اسی کو ہی موجود مانا جائے تو پھر ہمارے آستانے کہا جائیں گے پھر ہمارے مصرف کیا ہوگا یہ کہتا ہے جہاں جاؤ جب جاہو جہاں جاہو جب جاہو اسی کو یاد کرو وہ تمہارے اتنا قریب ہے کہ دنیا کا کوئی تعلق تمہارے اتنا قریب نہیں یہ تو ہمارے کاروبار کا دشمن ہے لوگوں کو یہ کہہ رکھاتا نا کہہ رکھاتا لوگوں کو کہ زینے کے بغیر تو آدمی مکان پہ بھی نہیں چڑ سکتا اردلی کے بغیر تو آدمی نہیں مل سکتا نا کلرک کے بغیر تو آدمی افسر سے بھی نہیں مل سکتا تو خدا یوں ہی مل جائے گا نہیں خدا ایسے کیسے ملے گا پہلے ہمیں خوش کرو گے ہمارے ذریعے ملتا ہے اسی کو ملتا ہے جس سے ہم ملوائے تو پہلے ہمیں خوش کرو پہلے ہمیں خوش کرو سرکار عدوانم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفاتی بلندیوں میں کھڑ ہو کے دیکھا انسانی کافر اللہ تو منات اور عزا و حبل کے آستانوں کی طرف لپک رہے انتہائی دل سوزے اور رکت سے پکارا کہاں جاتے ہو کہاں جاتے ہو لوگوں نے کہاں خدا سے ملنے جاتے ہیں آمنہ کے لال نے فرمایا خدا سے ملنے جاتے ہو تو تمہارا رخ قدر کیوں ہے بہت اللہ تو یہ ہے تم قدر کیوں جاتے ہو انہوں نے کہاں ہم اس لئے جاتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں ہماری سنتا نہیں وہ چونکہ خدا کے پیارے ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے ہماری سنتا نہیں ان کی ٹھکراتا نہیں ہماری مانتا نہیں اور ان کی مورتا نہیں ہماری ان کے آگے ان کی اے خدا کے آگے حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں دھوکہ دیا گیا یہ جار لوگوں نے فنکاروں نے کون کچھ ٹیلے بیٹھے ہوا ہے فنکاروں نے ٹھیک ہوگے بیٹھا کیجئے میرے سامنے میں نے اب اتنی محنت کر لی ہے کہ اب آپ کو اجنبی نہیں لگنی چاہیے یہ باتیں فوراں میری تو کوشش ہے نا کہ ایک ایک جملہ دل میں بیٹھے جاہوزین ہو جائے ذہن پر نقش ہو جائے اور جب بولوں تو برجستہ بولا کیجئے جواب دیا کیجئے تاکہ ہشنے بھی اسی لہجے میں خدا کے سامنے کہیں انہوں نے یہ واسطے اپنے لیے اس لیے قائم کیے کہ ہم نظر انداز نہ ہو جائیں یہ براہ راز خدا سے ملنا شروع ہو گئے تو پھر ہمارا مسرف کیا رحمتِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم میں موہدِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑے یک جائی نے بلکہ یک جائی گھر میں سب سے بڑے انسان نے ان فریب خردہ ذہنوں کو پکارا اگر خدا سے ملنا ہے تو دنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں خدا سے اگر ملنا ہے تو دنکوں کے سہاروں کی ضرورت وہ ہر جگہ ہر وقت موجود اور موجود بھی لوٹا ہوا دگڑا ہوا نہیں ہر جگہ موجود ہے اور ارحماللہ ہمین ہے اس کے بابِ رحمت پہ موٹے حرور سے لکھا ہوا ہے مدونی مجھے پکارو تو صحیح میں تو تمہیں تانہ بھی نہیں دوں گا کہ کل تک یاد نہیں کیا آج کیسے یاد آ گیا حدیثیں کتسی میں آئے سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھوڑا آدمی سفیدریش زندگی کا زندگی کا صویرہ بھی گزر گیا دوپہر بھی گزر گئی شام ہو گئی غروب کے قریب آیا باہر سفید ہو گئے پڑھا پچھا گیا ضعیفی نے گھیرہ دان لیا جس نے ساری زندگی کبھی اسے یاد نہیں کیا اب بڑھا پے میں ضعیفی میں ناتوانی میں کامتے ہوئے ہاتھوں سے جب سارے رشتے چھوٹ گئے سب نے مو مول لیا جیب بھی خالی ہو گئی مسائل و اسباب ختم ہو گئے امانگے پاش پاش ہو گئی حسرت پامال ہو گئی تمنا ہے ریزہ ریزہ ہو گئے بارک اللہ اب ضعیفی اور ناتوانی کے عالم میں فکارتا ہے خدا بندہ اب بکانات نے فرمایا میرے معبوب جانتا ہوں اسے کہ یہ وہی ہے جس نے زندگی بھر کبھی مجھے یاد نہیں کیا لیکن جب آج اس نے مجھے پکارا تو میں نے اس کے آسو اپنے رحمت کے پلوں سے پوچھ لیے اے لے بکنی میں نے اس کے آسو اپنے رحمت کے دامن سے ساپ کر لیے اس لیے نہیں کہ میں خائف ہوں اس لیے نہیں کہ میرے نظراتیں ٹوٹ جائے گے مجھے تو ضرورتی نہیں میں لینے والا نہیں دینے والا ہوں میں نے اسے مایوس اس لیے نہیں کیا میں نے اسے دانے اس لیے نہیں دیا کہ مجھے اس کے سفید بانوں سے ہیا آگئی کہ اگر آج اس کی میں بھی نہ سنوں تو کہا جائے گا یہ نہیں جانتا میں تو جانتا ہوں کہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں ہے اگر میں بھی اسے مایوس کر دوں تو کہا جائے گا یہ تصور دیا میرے آقا نے یہ تصور دیا میرے آقا نے انسانیت کو میرے آقا نے اگر آپ اجازتیں تو سیرت النبی سے سیرت الانبیاء کی جلد دکھاتا جاؤں تمام انبیاء نے یہی کہا دوستو اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اور زندگی کا پتا نہیں ہو سکتا ہے یہ آج آج کی ملاقات آخری ملاقات ہو اس یقین کے ساتھ کے شاید یہ میری زندگی کا آخری بیان ہو اس کی جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک بھی پیمبر روئے زمین پر اس لیے نہیں آیا کہ وہ انسانوں کے مالی استحصال کرنے کے لیے تعویز فروشی کی دکان لگا لے چھنڈیاں لگا لے اور پھر نظرانے وصول کرے ایک بھی پیمبر نے یہ دھندہ نہیں کیا سب نے اسی کی وحدانیت کا پیغام پہچائے قرآن کا بیولک ارسلنا نوحا الا قومی ہم نے اپنے نوح کو اپنا نمائندہ بنا کے بھی جا فقارا یا قوم احمد اللہ فقارا یا قوم انی لکم نظیر مبین اللہ تابدو اللہ حضرت نوحا احمد 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 اللہ رہے تو نکالی ہوتی ہے نا قرآن احمد 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 بار بار بات ثم kaf بات طب بات جس حضرت ابراہیم السلام کوئی پھوکرننگا اور کنگال نہیں مجاور ہونے کی حیثیت سے تاریخی مالدار تھا مجاور کی حیثیت سے تاریخی مالدار تھا دوستو مورتیاں بناتا تھا شبیحیں بناتا تھا جنوس نکالتا تھا نظرانے پڑھتے تھے سال بھر جوجنے ہوتے تھے سونے چاندی کے تھیر لگتے تھے سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی سفر کا آغاز کیا تو سب سے پہلے باپ نے رکاوٹ پیش کی رکاوٹ باپ بنا سب سے پہلے جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قوم کو بھی باپ کو بھی کشبیح اٹھائے پلتے ہیں فرمایا مہا حاضر تمہا سیر کیا ہوا تمہیں یہ کیا اٹھائے پھرتے ہو جنہیں ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اونی کے آگے سر جھکاتے ہو بدبختوں جو ہاتھوں سے بناے جائیں وہ مسجود نہیں ہوتے جو مسجود ہوتے وہ بنائے نہیں جاتے تمہیں کیا ہو گئے باپ نے کہا نہیں رمتن تا ہی لار جو منت دیکھ تیری باتیں بہی سختیں تیری تقریریں بڑی دلازہاریں ٹھیک ہو جا برنا دیکھ لوں گا تجھے اللہ کے خلیل نے دیکھا اور تو کوئی خدا کو چھوڑ دیجئے ایک ضمیر کہتا ہے اس کے لئے سب کو چھوڑ دیجئے ضمیر کہتا ہے خدا کے لئے دوستی ہوتی اسی دوستی نامی سیکھا ہے جو سب کو راضی کرتا پھرے وہ تو بازاری ہوا ہے ہائے 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 جو سب کو راضی کرتا پھرے اسے کس نے دوست کہا وہ تو ہرجائی ہوا دوست اسی کو کہتے ہیں جو ایک کو خوش کرنے کے لئے ہزاروں کو بگاڑے ہزاروں کو نواز کرنے کا سرف رکھتا ہو وہی دوستی کے میجار پہ پورا اترتا ہے اور جو کہے کہ ادھر بھی ادھر بھی وہ تو منافق ہے خدا اس کی دوستی سے دشمنوں کو بھی بچائے سیدنا عبراہی بن سلطل السلام نے عجیز دوستو خدا کے لئے باپ کو چھوڑ دیا یا باپ کے کہنے پر خدا کو چھوڑ دیا اور میں کہا کرتا ہوں یاد ہوگا وہ جملہ آپ کو خلیل نے عیسار کی دنیا میں سب سے پہلا ریکارڈ قائم کیا سب سے پہلا ریکارڈ قائم کیا خلیل نے کہ جب بیٹا ہے جب بیٹا ہے تو اس کی منشہ پر باپ کو قربان کر دیا جب باپ بنا تو اس کی مشیط پر بیٹے کو قربان کر دیا انسانی زندگی کے دونوں ناجک ترشت خلیل نے قربان کرنے کا صلیقہ سکھایا ہے انسانی زندگی کو فرمایا یا عبتی لما تابد ما لا يسمع ولا يرسل ولا يغمی انکا شیئا یا عبتی لا تابد الشیطان الا الشیطان كان للرحمن عصیعا یا عبتی لا تابد الشیطان انی یخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فَتَكُونَنِ الشَّيْطانِ وَلِيَئِ عَابَتِ تقریر تو دیکھئی ہے خلیل کی تقریر تو دیکھئی ہے جو اپنے باپ کے سامنے کی کہتے ہیں نا عارض کا میں دیکھو جی ذرا مچھیاں مچھیاں گلنا کیتیاں کرو نا چاہیے مارو پتھر پر ذرا تھوڑا جیئے کپڑے چلپیٹ کے مارو نہیں تو سیدھے سدھا مار دیندے ہو نا دی ٹوٹ جان دیندے ذرا کپڑے چلپیٹ کے مارو نہیں پھنا برگیاں گلنا کیتیاں کرو کاروباری لے جا کاروباری انداز دوستو پیغمبر سرزیادہ حکمت و بلابت کسی کے مقدر میں ہی نہیں لکھی گئی اس زمن میں پیغمبر سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات بندو تک پہ جائی جب انہوں نے تبلیغ کی تو دیکھئے تو سری کتنا کھرا لے جائے کتنی دو ٹوٹوپ بات ہے کتنا واضح انداز ہے کوئی لگی لکھی نہیں سیدھی بات چاہے کسی کو اچھی لگتی ہے یا بری چاہے اس کا رد عمل کچھ ہو آپ کا کیا خیالیں کہ میٹھی میٹھی باتیں کرو گے تو گمراہ لوگ ہرجائی ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہماکت ہے ہمیں کانہ خوش فہمی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ اگر میٹھی میٹھی باتیں کریں گے کپڑے میں نبیت کے اگر ماریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں بلکل نہیں بات کھری ہونی چاہیے دو دوک ہونی چاہیے موقع میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے آپ نے کوئی جھیکہ تو نہیں لیا کہ ساری دنیا کو آپ رہے راست پہ لے آئے یہ ذمہ داری آپ کی نہیں یہ اسی کے اختیار میں اگر انسان کے بس میں ہوتا فرشوانوں کے بس میں ہوتا کہ وہ سب کو ٹھیک کر دیں اور رہے راست پہ لے آئے تو حضرت نو علیہ السلام اپنے بیٹے کو ٹھیک کر لیتے اگر انسان کے بس میں ہوتا کہ وہ سب کو رہے راست پہ لے آئے تو سیدنا عبراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو رہے راست پہ لے آتے یہ اختیار میں انسان کے نہیں ہے دوستو لا تحضی منحہ وبد ولیکن اللہ یادی منحہ شاہی اوسی کے اختیار میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے گوڑے چہرے والے جنم میں چلے گئے اور حبشے کا سیاہ فام جنت میں جنت میں حبشے کا سیاہ فام میرے عزیز دوستو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ پر واضح کر دیا کہ تجھے نراض کر سکتا ہوں لیکن خدا کو نراض نہیں کر سکتا یہ سب سے پہلے جذباتی قربانی دی خلیل اللہ نے تو اب یوں دوستی لی بھی کہ حبتہ آگاہ نے اپنے خلیل کو دوستی کے لیے چنا ان آیت ہے نبوت کا تاج پہنایا ان آیت ہے اس کا کرم ہے سرات مستقیم اتا کیا اجتباہ وعداہ الہ سرات مستقیم ان آیت ہے لیکن خلیل نے بھی قربانی اور عیسار کی تاریخ لکھ دی ریکارڈ قائم کیا ہے سبحان ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ایک اور پیغمبر کی تقریر سنائی دیتی ہے تنہائی میں پس دیوار زندہ سجن کی خرمتوں میں جبکہ سننے والے ہزاروں نہیں سننے والے صرف دو ہیں ان کے سامنے فرماتے یا صاحبہ اس سے جن اغباب متفرقون خیر وہ دو نوجوان جنہوں نے پیغمبر سے اپنے خوابوں کی تابیر پوچھی اور پیغمبر بھی کون اپنے زمانے کا اپنے زمانے کا بادشاہ حسن اپنے زمانے کا خیرہ کچھ لوگ کبھی کبھی مبادشے میں کہہ جاتے ہیں کہ ساری کائنات میں حسین ہے ساری کائنات میں حسین وہ وہ نہیں جسے دیکھنے والی انہیں فرتے تحسر میں ہاتھ کاٹ ڈالے ساری کائنات میں حسین وہ ہے جس کو دیکھنے والوں نے ہاتھ کیا ہوتا ہے کلے کٹوا دالا ہے یوسف تحسین کھائی لیکن اپنا کلام کا حسن رحمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن میں کہا کرتا ہوں اللہ نے انبیاء علیہ وسلم میں خوبیاں اور حسن تقسیم کیا کسی کو یون دیا کسی کو یون دیا کسی کو یون دیا لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو پھر یون دیا اسی لئے تو کہا جس نے بھی کہا میرے دل کی بات کرتی کہ اس نے یوسف دم عیسی جد بیضہ داری اس نے یوسف دم عیسی جد بیضہ داری حسن یوسف دم عیسی جد بیضہ داری آنچے خوباں ہمہ دارنگ تو تنہا تاری وہ جہنیاں خوبیاں رب نے سابنوں تقسیم کی تیا ساں اوہ ساریاں اب یک وقت تیرے دامنج باری تھی یہاں تو شادی نے کی فرمایا حضرت سید اطاللہ شاہ بخاری میرا آئیل ہے میں نے شادی رحمت اللہ جانے کی سخصیت کا پرتوہ اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کیا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان سے محبت دنیا میں عطا رکھ قائم رکھ اور حشر میں ان کے سامنے اتھنے کی سعادت اطاف نہیں ہے انہی کے ساتھ محشور فرمائے حتی آدھا ہمیں ان کی ایک ناتیہ میں اسے کیا انوان لوں کئی ساتھ پہلے یہ میں نے شادی رحمت اللہ نے کے کچھ خطاب کی نقوش لکھے تھے آج یہ پھر شاہ ہو کے آئی ہے اس کے یہ تیسرا ایڈیشن ہے فارسی نات ہے اور یہ میری بدقسمتی ہے کہ آپ فارسی سمجھتے نہیں ورنہ آپ میری اس بات کو مبالغہ نہ کہتے حقیقت کہتے کہ میلاد خانوں کے دیوانوں کے دیوان اگر پھیر لگا کے بھی رکھ دی جائیں تو یہ ایک نات ان سب پہ بھاری ہے بہت ہزار صبح بہار آج نگاہ میں چک دش ہزار صبح بہار آج نگاہ میں چک دش جنوب سے سارے ذلف سیاہ میں چک دش چمن چمن گلو نسری زیاق سے رخ ریزد آج چمن چمن گلو نسری زیاق سے رخ ریزد سبت سبت گل خمبازی رامی چک دش بپیشگاہ جمالش جلال سرب سجود بپیشگاہ جمالش جلال سرب سجود جے خمداؤں جے تبسم کے جاہمی چک دش ہاں صدا تاب بزر گلیم میں رخ شد جے دل کے فقر چے گویم کے ماہمی چک دش ہزار حسر بدامن ہزار فتنہ بجائے ہزار فتنہ جے چشمے سیاہمی چک دش جے مفتگو جے تبسم شہادت بہدوس جے نور چہرک دمرا گواہمی چک دش نگاہ کنے ببخت بنند بیوازنے نگاہ کنے دے چانی سانا دی بیواز خدید جا دی خوش کسمتی تے دیکھو چالی سانا دی بیواز مجروح خاطر قدیدہ جگر خدید جا دی خوش کسمتی خوائلت دی بیٹی دی خوش کسمتی تے دیکھو نا کہ آج کنار غریب اس چے مہمی چک دش کہ اس کے پہلو میں اس کے پہلو میں آسمان ہدایت کا شراج منیر چمک رہائے اور فرماتے ہیں حضر زخاق نشین شکستہ دل ریش حضر زخاق نشین شکستہ دل ریش کہ صد ہزار جہم نمز آمی چک دش ترجمہ سناوں حضرت تو گاری نکل جائے گی چلو سنا دیتا ہوں امیر کا حکم نہ مانو تو پھر ظاہر ہے کہ خلاف برزی ہوتی ہے حضر زخاق نشین شکستہ دل ریش اس کا ایک اور مقوم ہے کہ وطر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگا میں دعا کردن اجابت ازدری حق وحری استقبال میاں یہ دکھرے ہوئے پانوں والے خدر پوس پوریا نشین ان کو بیکار نہ سنجا کرو ان کا دل نہ توڑا کرو ان کی سکندری پہ نفرت نہ کیا کرو یہ وہ کلندر ہے ان کی کلندری پہ حکارت کی نظر سے نہ دیکھا کرو یہ وہ کلندر ہے کہ سکندری ان کے حضور چھکتی ہے اور اگر یہ آہ نکال دیں تو جہنم اس آہ سے حدتیں لیتی ہے اب حدتوں کا ترجمہ بھی کرنا پڑے گرمیاں لیتی ہے آخری شیر فرماتے ہیں بطو ندی میں سیہروں چے ماجرہ کو یدے بطو ندی میں سیہروں چے ماجرہ کو یدے جزی کے اثر حرموں خناہ میں چکدش حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا سے ارتجا کی پربردگارِ حالب میرے کردار کو داغدار بنانے کی سالشی ہو رہی ہے مصری نسوانیت مصر کی گمران نسوانیت میرے کردار اور ضمیر کو داغدار بنانے کے لیے سالشی ہو میں مصروف ہے تو خدا بندہ بے شک آزادی بہت اچھی چیز ہے لیکن جس آزادی میں انسان کا ضمیر اور کردار خطرے میں پر جائے پھر وہ آزادی اہلِ نظر قید پر قربان کر دیا کردے ہیں میرے محمود او میرے محسنِ آزم اب میں تجھ سے خلمتوں تنہائی جیل مانتا ہوں تاکہ ان کے سر سے بچ سکوں رب العالبین نے فرمایا فَسْتَ جَعْبَ لَهُ رَبُّ حب نے اپنے یوسف کے اعتجا سن لی جیل دیکھ دیا وَتَخَدَ مَهُ السِّجْنَ فَطَيَّانُ دوہر نوجوال میں ساتھ آئے قَالَ اَحَدُمَا اِنِّي ارانی آفر خمرًا فَقَادَ الْآخَرِ اِنِّي ارانی اهلِل فوق رأسِ خُبْزًا تَقُلُ تَعِرُ مِن نَبِّهْ نَابِ تَعْوِیلِ اِنَّا نَوَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ دونوں نوجوالوں نے حضرت عصف سے خواب پوچھا تعبیر پوچھی خواب بتایا ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے انگور نچو جاؤں دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے روٹیاں سر پہ اٹھا کے جا رہا ہوں پرندے وہیں سے کھا رہے ہیں خواب کی تعبیر بتائیے نا روشن چہرے والے ہم تجھے احسان کرنے والا انسان پا دے ہیں بتائیے نظرہ ہمارے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خواب کی تعبیر تو بتاتا ہوں جلدی بتاتا ہوں جو پہر کا کھانا آنے سے پہلے بتاتا ہوں لیکن اپنے خوابوں کی تعبیر سن کر کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں خدا اللہ بلغیوم ہوں کہیں مجھے حال میں غیب نہ سمجھ لینا زالکمہ بمہ اللہ منی ربی تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا عالم الخیب کی حسیت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردائی علم کے ذریعے سے جو کس نے مجھے عطا کیا اس علم کے ذریعے تمہارے خوابوں کی تعبیر کچھ اندازہ کیا آپ نے پیغمبر کی دیانت کرتا نبی دیں گے نہیں مارا کرتے نا دوستو وہ کدے سامنے بیٹھے ہو بادشو پچھو جو پچھنا جی سرکار زمین و آسمان دے کلابیں ملا دیں دیئے پچھو جو پچھتا نہیں بیٹھی ہوتی ہے یہ اجڑی ہوئی جنس فٹ بات اوپر گلیوں کے ادھر ادھر وہ بورٹ لگائے ہوئے جو چاہو سو پوچھو جو چاہو سو پوچھو کاروبار کے بارے میں ملازمت کے بارے میں تجارت کے بارے میں جو چاہو سو پوچھو کوئی ان سے پوچھے کہ اگر تم زمین و آسمان کے کلابیں ملا سکتے ہو تو دن بھر دھوپ پہ یہاں کیوں جلتے رہتے ہو سب کچھ اپنے گھر میں ملوا دو یہ پیمبر کی دیانت ہے جید دوستو کہ خادم کی تعبیر بتانے سے پہلے اس بات کا اعتمام کر لیتے ہیں کہ کہیں انہیں ذہنی روض نہ لگ جائے کہیں یہ فکری بیمار نہ ہو جائیں میں انہیں خادم کی تعبیر بتاؤں تو کہیں یہ یہ نہ سمجھنے لگے کہ دیکھو صاحب جو آنے والے حالات پیغمبر نے ہمیں بتا دیا تو نبی آنے کو غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اللہ کے نبی نے شرک کی بیماری پیدا ہونے سے روضنے کے لیے یہ واضح کر دیا کہ ذانکو مامی ماما لمنی ربی میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں یہ اس کا عطا کرتا لیکن حضرتی اصول اصلاح تو اصلاح نہیں فرمائے خوابوں کی تعبیر سننے سے پہلے ذرا میرے سوال کا جواب دے دو اے جہل کے رفیقوں یا صاحب یا صاحب قرآن پاک میں دو مقام پہ اللہ کے پیغمبروں نے اپنے ساتھ بیتنے والوں کو صاحب کہا ایک غار کے یہاں چیل کی تنہائیوں میں حضرت یوسف نے اپنے ساتھ بیتنے والوں کو صاحب کہا اور ایک غارِ صور کی خلوتوں میں اپنے رفیق کو محبوبِ خدا نے صاحب کہا اور عجمی فنکار بے خبر سنیوں کو بے خبر نوجوانوں کو مذکائی کرنے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحبِ نبی ہونا صاحبِ ایمان ہونا نہیں اگر صاحبِ نبی ہونا صاحبِ ایمان ہونا ہوتا تو پھر جیل میں بیٹھنے والے بھی حضرت یوسف کے ساتھ جن کو حضرت یوسف نے صاحب کہا تھا وہ مومن ہوتے جبکہ وہ مومن نہیں تھے مہارا جیز دوستہ قرآن پاک میں ان دونوں مقامات پر اس لوں بھی ایسا استعمال کیا لہجہ ہی ایسا رکھا ہے کہ فرق واضح ہو جاتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دونوں جیل کے ساتھ یوں کو خطاب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا صاحبِ سجل اے جیل کے دوستو اور جب غارِ سار میں رحمتِ آدم اپنے محبوب کو اپنے یار کو اپنے رفیق کو صاحب کہتا ہے تو صاحب غار نہیں کہتا اس یقول وصاحبِ ہی اور یہ جو زمین ہے ہی والی راجے ہے نبوت کی طرف رسانت کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جیل کے رفیق کو محمد عربی فرماتے ہیں میرا رفیق وہ رفاق اب جیل کی طرف یہ رفاق اب نبوت کی طرف یہ تو ہے قرآن کا سلوک اب فیزیکل لی اگر کسی نے سمجھنا ہو فریکٹیکل لی اگر کسی نے سمجھنا ہو تو یوں دیکھیں کہ جو حضرت یوسف کے ساتھ بیٹھے تھے وہ بچھڑ گئے بچھڑ گئے کیونکہ ان کی رفاق اب سے جم تک مادوب تھی وہ بچھڑ گئے اور جو خار میں محبوبِ خدا کو گود میں لیے راتھا تھا بچھڑنا جس کو کہتے ہیں وہ تو کل بھی ساتھ تھا آج بھی ساتھ نعرے پتھر کوئی جدا کر کے دکھائے تو صحیح صدیق اکبر کو محمد عربی سے یا محمد عربی کو صدیق اکبر سے صدیق اکبر اکبر یمنا اتانانو کل بھی ساتھ تھا آج بھی ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحبہ السجن عرباب متفرقون خیر خوابوں کی تابیر سننے سے پہلے جرا مجھے اپنا حق ادا کر لینے دو بغمبر کے ذوق میں قربان جاؤں مجھے اپنا حق مجھے اپنا حق ادا کر لینے دو میں ایسے کون چھوڑ کے آئے ہوں جو دردر پہ جھکتی نظر آتی ہے کئی آستانوں پہ سر جھکاتی ہے کئی اوکے آگے ہاتھ خیداتی ہے لیکن آج ہم تدھا رہتے ہیں جو کچھ کہو گے نا کوئی نہیں سنے گا کسی ریاکشن کا خطرہ نہیں آج صاف صاف بتاؤ کہ ہر جگہ موجود ایک ہے یا کئی جبین انسانی کے لئے مسجود ایک ہے یا کئی جس کے آگے دامن پھلائے جائے وہ ایک ہے یا کئی جس کے آگے آنسو بھائے جائے وہ ایک ہے یا کئی جس کے رکو کیا جائے جس کے طباب کیا جائے وہ ایک ہے یا کئی اَعَرْبَابٌ مُتَفَلِّقُونَ خَيِيرٌ بتاؤ ہر جائی ہو کے یک جائی وہ کونیں جس کے حکم پر کائنات کا نظام چلتا ہے ستاروں کو طابانی دینے مانا کون سورج کو درخصانی دینے مادا کون درے جائی کو روانی دینے مادا کون اوروں کو طحق دینے مادا کون پھتنی اتنی خوشبوں ہیں اس نے پھتنی اس کے خزانے میں اتنی خوشبوں ہیں کیسے آئیں چمبلی کو اپنی محک دی گلاب کو اپنی محک دی موتیے کو اپنی مہک دی نصرین کو اپنی مہک دی ہاں تمام دنیا کے پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے جورپ کے پھولوں میں خوشبو سوالی پیدا نہیں ہے پھولوں میں خوشبو اور نصوالیت میں عابرو دولوں ندارت ہیں لندن سے میں نے سکاٹ لینڈ فرائن فارٹ پر میں نے دورہ کیا آپ بلا پاکا ہزاروں قسم کے پھول دیکھیں رنگتوں میں اختلاف تھا مختلف رنگتوں والے مختلف جسامت والے چھوٹے بڑے کئی قسم کے ایک بھی تو پھول ایسا نہیں ملا جس میں خوشبو ملے میں وہی کہا کرتا تھا کہ یہاں کے پھولوں میں خوشبو نہیں اور یہاں کی نصوانیت میں عابرو نہیں گلشن کا دامن خوشبو سے بھرنے والا اور پھر دھرتی کے سینے سے آپ کے پیل اور دامے کو گلزار بنانے والا صبح کا دامن خوشبو سے بھرنے والا اور رات کا دامن اندھیروں سے بھرنے والا کونے دریاں میں حشرات المہ کو سہراؤں میں حشرات الارض کو جنگلوں میں درندوں کو آپ کے گھروں میں مرغیوں کبوتروں کو اڑاتے نے والا کون سب کو تو وہی دے دیتا ہے لیکن نسل آدم ہی وہ ہے کہ جسے اس وقت تک نہیں ملتا بیتا جب تک کسی آستانے بجا کے چوٹی کی منت نہ مانے باقی ساری کائنات اسی سے لے دیئے یہ ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے حضرت جوسرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے رفیقوں سے بتاؤنا زندہ کو قردوں سے قردہ کو زندہ سے پیدا کرنے والا کون اور قرآن پاک نے کس خوبصورتی سے کتنا حسین انداز ہے قرآن پاک کا اللہ اکوال نے ترجمہ کیا قرآن ہی کے وقوم کا ترجمہ کیا کہ بھالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریخی میں کون اللہ ہوں گی انسانی کمزونیاں اس میں بھی ہوں گی لیکن تھا ہاں فکا بہا بھی بھالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون جی دوستو ابھی آپ حضرت اللہ و سید عبد المجین ردیم شاہ صاحب حضرت اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات